چمکیلی اشیہ سے گھونسلا سجانے والا پرندہ قدرت کی بے شمار خوبصورت اور رنگ برنگی مخلوقات میں سے ایک بور پرندہ بھی ہے جو رنگدار اور چمکیلی اشیہ سے اپنا گھر سجانے کے لیے مشہور ہے یہ نسل انڈونیشیا کے جزیرے نیو گنی کے علاقے میں پائی جاتی ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پرندہ نکالی بھی کر سکتا ہے خاص کر کے توتے کی آواز بہت اچھی نکالتا ہے نربوور نہایت مہارت سے اپنا گھر بناتا ہے اور بعد میں اس کی سجاوٹ اور آرائش کرتا ہے چند موٹے تنکوں سے ستون بناتا ہے اور اس پر کئی تنکیں رکھ کر جھوپڑی نمہ گھر مکمل کر لیتا ہے گھر تیار کرنے کے بعد نربوور اس کے داخلی دروازے کے سامنے کا حصہ صاف کر کے اسے مختلف اشیہ سے سجاتا ہے مادہ کو اس گھر کی جانے متوجہ کرنے کے لیے نربوور پھول مختلف خوشک پتے پھل بیج اور ایسے کیڑے اٹھا کر لاتا ہے جو چمکدار ہوتے ہیں ان کے علاوہ یہ پرندہ اپنے آشیانہ کے سامنے کوئلہ مختلف اقسام اور رنگوں کی فپوندیوں حتیٰ کہ ہرن کی مینگنیوں کے چھوٹے چھوٹے دھیر لگا دیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ٹھکانے کے سامنے ہر رنگی کھٹا کر لے جو مادہ کے لیے کشش کا باعث بن سکے بوور ان اشیاء کو لاکر یوں ہی نہیں پھینک دیتا بلکہ انہیں گھر کے آگے خاص ترتیب سے رکھتا ہے اکثر یہ دوسرے پرندے کی جھوپڑی سے بھی چیزیں چورا کر لے آتا ہے بوور انسانوں کی پھینکی ہوئی چیزیں مثلا پلاسٹک کی بوتلیں اس کے رنگدار ڈھکن وغیرہ بھی سجاوٹ میں شامل کر لیتا ہے یہی نہیں بلکہ یہ پرندہ وقتن فوقتن اپنی جھوپڑی کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی سجاوٹ میں رد و بدل کرتا رہتا ہے اس پرندے کی مادہ قریبی درخت پر بیٹھ کر سجاوٹ پر نظر رکھتی ہے اور جس نر کا گھوصلہ پسند آ جائے وہ اس میں جا کر رہتی ہے ڈیلی جنگ میں اب تک اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے